دین اور اسلام کے نام پر وقف کی الحمدللہ بائیس شابان مورخہ پندرہ مارچ کو آپ کی آٹھویں سالانہ فاتحہ خانی کا احتمام کیا جا رہا ہے اس حسین موقع پر شہر دلگام میں مغدو مشب جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشی حضور طائد ملت حضرت سید محمود اشرف اشرف الجیلانی دامت برکات ملک قدسیہ کو مدعو کیا گیا ہے الحمدللہ خانقہ حضرت سید عبداللہ باشبان کی جانب سے حضور خائد ملت نے دعوت قبول فرمائی ہے اور بروز اتوار رات تقریباً آٹھ بجے سے پہلے پہلے حضور والا کی آمد شہر دلگام میں خانقہ حضرت سید عبداللہ باشبان دوسرے دن بروز پیر مورشتہ بیس مارچ کو انشاءاللہ تعالی آپ نماز مغرب کی امامت سید شاہ بدر الدین مسجد ساتمہ کروس نیو گاند نگر میں فرمائیں گے پھر اسی رات یعنی بیس مارچ بروز پیر رات ٹھیک ساڑھے نو بجے وادی باشبان امن نگر میں حضور والا کا نورانی و عرفانی بیان ہونے جا رہا ہے ہم تمام عوام و خواس مشایخین و سادات علماء و عیماء مرد و خواتین حضرات کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ تمام حضرات وادی باشبان کے اس جلسے میں تشریف لائیں اور اپنی محبتوں کا ثبوت بھی دیں لہذا بالخصوص وہاں پر خواتین اسلام کے لئے پردے کا اعتمام بھی کیا گیا ہے اور مرد حضرات کے لئے بھی معقول انتظامات کیے گئے ہیں حضرت سید محمود اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکہ تمہ القدسیہ شہر بیلگام کے اس خانقہ سے بہت متاثر ہیں اور آپ نے اپنی نیجی محفیل میں اس بات کا اظہار بھی فرمایا کہ خانقہ حضرت سید عبداللہ باشبان کے زیر اعتمام فیضان باشبان ٹرسٹ کے زیر اعتمام بزم باشبان بیلگام کے زیر اعتمام وہاں کے مرد و خواتین بڑے ہی اچھے انداز میں تعمیری کام کر رہے ہیں ہم بلخصوص آپ سے گزارش کریں گے کہ فیضان باشبان ٹرسٹ کی اس دعوت پر خانقہ حضرت سید عبداللہ باشبان کی اس دعوت پر اور بزم باشبان کی اس دعوت پر آپ ضرور بضرور تشریف لائیں اور مقدم اشرف جہانگیر سمنانی کے سجادہ نشین حضور قائد ملک کے نورانی چہرے کی زیارت سے آپ مشرف ہوں ان کے نورانی کلمات سے آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کے لئے اپنی روحانی ترقی کے لئے ہمیں امید ہے کہ آپ کثیر سے کثیر تعداد میں اومنتے ہوئے سہلاب کی طرح تشریف لا کر کے ہمیں شکریہ کا موقع انعائد فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سُقا overview آپ realidade اس کے ساتھ یعجام جید Jeder بید هو موسیقی